اور یہ چلیں دس سوپے ہی دی اور مدینہ کا بسکٹ اور امیر سنت کے موئے مبارک امیر سنت کے موئے مبارک استقبر بھائی موڑے پیارے پیارے باپا کے دیئے وے تبرکات باپ کا بھی درست ہے اور آپ کو آشی کے غوث عاظم کے پیارے پیارے باپا امیر سنت کے بالتحفے میں دیئے جائیں گے استقبول موئے اطار استقبول موئے اطار اسمائیل امبیٹوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبیل اسلام پولیس راہ سے گزر رہے ہیں تو گرنے لگے تو میں نے ان کا آت پکڑ لیا استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ لوگ یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ شریف پہ آزر تھا تو جب میں نے اسلام عرض کیا تو اندر جالی شریف سے جواب آ گیا یعنی یہ جواب نہ سہیدہ فاطمہ کو آیا کبھی نہ مولا علی کو آیا نہ سہیدہ عائشہ کو آیا نہ کبھی عمر کو آیا باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا وہ کہتے ہیں جی میں روحان ہوگئے کدھر سے آواز آ رہی ہے تو غور سے سنا تو جالی شریف سے آ رہی تھی حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جالی شریف کے بیچے کوئی نبیل اسلام کی قبر تو نہیں ہے وہ تو بہت دور ہے قبر ہے دیوار ہے ادھر کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہوگئے بولے تو تب بھی جالی سے باہر آواز نہ آئے اچھا جو کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادوی کو میرا اسلام کیا کہتے ہیں میں گھارا ہے میں بھول گیا سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے آپ آش کے رسول بھی ہو چلو کوئی نجدی ہو تو بھولی جائے بلکل کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا کہتے ہیں میں گھارا ہے بھول گیا ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ ازان کے دوران روزہ شریف کی جالی اور انہوں نے دکھائی کوئی ریکارڈنگ ازان کی چل رہی تھی اس دوران روزہ شریف کی جالی دکھائی تو کہتے ہیں ٹی وی میں سے باد آگی تو انہوں نے ابھی تک سلام نہیں پچھایا استغفیر اللہ اور سر یہ لکھا ہوا ہے پہ کہتا ہونے جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا سناتے ہیں آکر اس طرح دعوت اسلامی لوگوں نے اس کے اگنس ٹریک ٹرم ڈیوائز کیوئے دعوت اسلامی کی بہاریں وہ کارگزاری کو یہ کہتے ہیں اور یہ ریٹنگ میں کہتے ہیں پھر میں پہنچا تو میں نے جا کے ماں پر اور میں آپ کو بتاؤں ان خوابوں کا تو مجھے نہیں پتا پرانے جتنے خواب تھے نا ان سے تو یہ لوگ روجو کر چکے ہیں پرانی فضان سنت کے سٹارڈ میں خواب لکھا ہے کہ نبیر اسلام کی زیارت تو یہ ملتان میں ایک اسلامی بھائی کا الفیہ بیان ہے کہ علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آ کے وہ ملتان میں اجتماع کریں ایک نبینا اسلامی بھائی کا بیان ہے سر وہ بعد میں جب تحقیق کی اجتماع تو خیر ہو گیا کئی سالوں بعد اس نبینا نے کہا کہ علیہ السلامی صاحب ہمیں اپنی ملتان کے لیے اجتماع کے لیے وہ ٹائم نہیں دیتے تھے تو میں نے خود سے خواب گھڑ کے بیان کر دیا تھا خواب دیکھے ہی کونی تھا اس میں پورا اجتماع بھی ہو گیا اور اجتماع میں بھی زکینہ ناؤس پر بھی ہوگی کہ اللہ کی ربی نے کروایا کتنے لوگ وہاں پر روئے ہوں گے میں خود یعنی کئی رائیوینڈ والوں کو ملوں وہ کہتے ہیں کہ نبیر اسلام صحابہ سبیر رائیوینڈ اجتماع میں آتے ہیں میں رائیوینڈ اجتماع میں بھی جاتا رہا ہوں اس سے پہلے دفت اسلامی کی اجتماع میں جاتا رہا وہاں بھی ہم سنتے رہے ہیں سر ہمیں تو بڑے اجتماعات میں بشارتیں ملی ہوئی ہیں آپ لوگ پتہ رہے گیوں میں گالیے نکالتے ہیں ہم تو کئی بار بخشے گئے ہیں اجتماعات میں ملکل سائرہ جب جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں تو میں بخشے ہی ہویا نا رائیوینڈ بھی ملی ہوئی ہے ملتان اجتماعات بھی ملی ہوئی ہے پھر بھی کہاں میں گمراہ ہے گمراہ کی تو اجتماعات میں بخشتو آڈے اجتماعات تو اسی جنتیں ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں اگر میرا ٹکٹ جانی ہے تو بھر تو آڈے ٹکٹ کے ہوئے ہیں ملکل تو یہ اس طرح کے نا یعنی وہ خواب بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نہیں دکھایا ہوتا اور صاحب جھوٹے کا مطلب آپ پھر سمجھ لیں جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اور اللہ کی لانت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب کیا ہے اللہ کے عذاب کا مستعیق بڑے قبیرہ گناہوں میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے اور یہ لوگ جھوٹے خواب وہ بھی نبیل اسلام کے اور نبیل اسلام پہ آپ جھوٹا خواب بیان کریں گے پھر آپ پہ وہ حدیث بھی لگے گی بخاری مسلم کی جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی حدیث کا مطلب صرف نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ان کی طرف جو بات منصوب کی تو اب وہ اس سوال کی طرف میں ایڈ پہ واپس ہوں گلدستہ ایلہ بیعت کے والے سے تارہ جمیل صاحب کے کسی چانے والے نے خواب دیکھا ہے ہم نہ ایسے خوابوں کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تقزیب کرتے ہیں نہ تقزیب کرتے ہیں ان سے آپ باقی والے عقیدیں نکالنے شروع کر دیا کریں وہ بلکل غلط ہے اب میرا خوابوں کے اوپر علادہ سے سکس بی مسئلہ بھی دیکھ لیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہی علادہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمثیل کے ساتھ چیزیں دکھاتا ہے جیسا کہ مصند آمد میں آیا ہے کہ نبیل اسلام کی وفات کے پچاس سال بعد عباس سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبیل اسلام کی داڑی مبارک اور سر مبارک کے بال بکھ رہے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور آپ بڑے غمزدہ ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قلبان آپ کو کس نے غمناک کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے تو ابن عباس کہتے ہیں میں کام کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی دس محرم ایک سٹھ ہجری تو کئی دنوں کے بعد بلکہ کئی ہفتوں کے بعد خبر آئی تو پتہ چلا اسی دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا ان پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بعد لوگ کہتے ہیں نبیل اسلام کربلا میں سے نہیں وہ تمثیل ہے کہ نبیل اسلام کو تمثیل کے طور پر امت تک ایک میسج پہنچایا گیا کہ غم حسین ختم نہیں ہے سوگے حسین نہیں ہے غم حسین تو جاری ہے اس میں میرے کلیپ ہے آپ دیکھ لیں تو اس میں تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں تو یہ ابن عباس کا بھی خواب ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبیل اسلام کی وفات کے پچاس سال بعد انہوں نے نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا صحابی نے تو یہ پاسیبل ہے اور اس میں غیبی خبر بھی آئی عاظروں ناظر اور علم غیب اس سے ثابت نہیں ہوتا یہ محق بھی علاقے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی غیب کی خبریں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے ملکہ کوئی نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں باقی نبیل اسلام ہر وقت ہر جگہ موجود نعوذ باللہ آپ کو ہر چیز کا علم ہر جگہ کا ایسا نہیں ہے یہ عقیدہ وہی مانے جو ہے وہ میرے چھوٹا سا کلپ رکارڈ ہوا ہے یا رسول اللہ ہی انذر حالانا سر وہ ایک کلپ سترہ ٹارہ مٹ کا سارے عقیدوں کو کور کرتا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ انذر حالانا پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا تو رومن میں جا کے لکھیں تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل جائے گا جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ کو علی بھائی کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرار اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ دعوت اسلامی والوں کی ویڈیو ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں وہاں کے جو پہلی دفعہ آتے ہیں یا پھر جو پوزیشنے لیتے ہیں ان کو توفے دے رہے ہیں اور توفے میں کیا دے رہے ہیں عطار جو کیلیاز کادری صاحب ہیں ان کے موہ مبارک دے رہے ہیں یعنی ان کی جسم سے ٹوٹے ہوئے بال ہیں ان کو وہ اتنی عزت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس کو عیزت تبرک دے رہے ہیں عیزت توفہ دے رہے ہیں اور بھی ساتھ چیزیں دے رہے ہیں لیکن یہ موہیں اتار سن کر جو ہے وہ سر کو ہی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ آج تک تو ہم سنتے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک جو ہیں وہ فلان جگہ پر ہیں فلان جگہ پر ہیں لیکن اب ان پیروں نے بھی اپنے موہیں مبارک نکالنا شروع کر دی ہیں یقینا یہ جہالت کی بہت بڑی ایک امتداء ہے اور جب یہ علیہ السلام قادری صاحب اس دنیا سے جائیں گے تو یقینا یہ اس موہ مبارک کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کریں گے اور ان کے جو دربار بنے گا وہاں پر بھی اور بہت زیادہ شرک اور بہت زیادہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں نہ دکھائے اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں سارے عقیدوں کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا غستاخیاں ان عقیدوں کے اندر موجود ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے خلاف تو امید کرتا ہوں آپ نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ علی بھائی کے جوابات سے مطمئن ہوں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیزادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں شیخستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دمائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ